دبائی کنگ شیخ راشد المختوم کی سب سے لادلی شہزادی جو دنیا کے کسی بھی قانون کو نہیں مانتے وہ چاہے دبائی کا قانون ہو یا ان کے والد کا بنایا ہوا کوئی قانون انہیں سب کچھ کرنے کی آزادی حاصل ہے بے پناہ خوبصورتی، شہانہ طرز زندگی اور فیشن کی وجہ سے پوری دنیا میں فیمس دبائی کی شہزادی شیخہ مہرہ جن کا پورا نام شیخہ مہرہ بنت محمد بن راشد المختوم ہے شیخہ مہرہ عرب کی خوبصورت اور امیر شہزادیوں میں سے ایک ہے لیکن ان کی لائف باقی شہزادیوں سے بالکل مختلف ہے کیونکہ ان کے والد شیخ راشد المختوم نے انہیں ہر وہ آزادی دے رکھی ہے جو عرب میں رہنے والی کسی دوسری شہزادیوں کا خواب ہو سکتی ہے پھر چاہے وہ بڑے بڑے ایونٹس کا حصہ بننا ہو یا ہجاب نہ کرنا ہو ان کا جو جی چاہتا ہے وہ سب کچھ کرتی ہیں لیکن یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ آخر شیخہ مہرہ کو اتنی آزادی حاصل کیوں ہے ان کی والدہ کون ہے یہ شیخ راشد المختوم کی کون سی بیوی کی اولاد ہیں ان سارے سوالات کے بارے میں آپ جان پائیں گے آج کی اس ویڈیو میں ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کرتے جائیں شیخ مہرہ دبائی کنگ شیخ راشد المختوم کی سیکنڈ وائف زوئی گرگرک سے ہیں جن کا تعلق گریز سے ہے جن سے شیخ راشد کے دو بچے شیخ مہرہ اور شیخ عبداللہ بن راشد المختوم ہیں شہزادی مہرہ اپنے والد کے تیس بچوں میں سے سوالوے نمبر پر ہیں یہ اپنے فیشن سینس اور لگجریس لائف اسٹائل کی وجہ سے کافی فیمس ہے شیخ مہرہ چھبیس فرگری انیس سو چورانوے کو دبائی میں پیدا ہوں انہوں نے اپنی پرائمری ایڈوکیشن دبائی کے پرائیوٹ ایڈوکیشن انسٹیٹیوٹ سے حاصل کی جس کے بعد لندن چلی گئے جہاں سے زید یونیورسٹی اور آکسفورڈ ایوییشن کالیج سے بزنس کے ڈگری حاصل کی شیخ مہرہ نے اپنی لائف کا زیادہ تر حصہ لندن اور امریکہ میں گزارا ہے کیونکہ ان کی والدہ اور والد میں الہدگی ہو چکی ہے جس کی وجہ سے شیخ مہرہ زیادہ تر اپنی والدہ کے پاس ہی رہا کرتی تھی شہزادی مہرہ نے رائل میلیٹری سکول سے آرمی کی ٹریننگ بھی حاصل کر رکھی ہے ایڈوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ اپنے والد کے پاس زبیل پیلس لوٹ آئیں شیخ راشد المختوم نے ٹوٹل چھ شادیاں گئی ہیں جن میں سے ان کے تیس بچے ہیں سبھی بچے لگجریس لائف جی رہے ہیں شیخ حمدان اپنے والد کے پسندیدہ بیٹے ہیں جو اس وقت دوبئی کے کراؤن پرنس بھی ہیں اور آنے والے وقت میں اپنے والد کا عہدہ سنبھالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں شیخ راشد المختوم دوبئی کے کنگ ہونے کے ساتھ ایک اسٹرکٹ فادر بھی ہیں ان کی کہی ہر ایک بات ان کے بچوں کے لیے پتھر پر لکیر کے برابر ہوتی ہے ان کے بچے کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اپنے والد کے حکم سے انکار نہیں کر سکتے اس کی سب سے بڑی مثال شیخ حمدان ہے جنہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے والد کے کہنے پر اپنی کزن شیخہ تھانی سے شادی کی شیخ راشد کا حکم ان کے سبی بچے ماننے کے پابند ہے شیخ راشد اپنے بچوں پر کافی سختی کرتے ہیں جس کی وجہ سے شیخہ لطیفہ اور شیخہ شمسہ جو اپنے والد کے آلشان گھر کو چھوڑ کر جانا چاہتی تھی شیخہ لطیفہ نے کافی بار زبیل پیلس کو چھوڑ کر جانا چاہا لیکن ہر بار وہ ناکام رہی اور انہیں مجبوراً زبیل پیلس واپس آنا پڑتا شیخ راشد کی تمام بیٹیاں ہجاب کرتی ہیں اور اسلامی رولز کو فالو کرتی ہیں لیکن شیخہ مہرہ ایسا نہیں کرتی وہ نہ تو ہجاب کرتی ہیں اور نہ ہی اسلامی رولز کو فالو کرتی ہیں بلکہ وہ لاوش لائف اسٹائل کی وجہ سے جانی جاتی ہیں شیخہ مہرہ اپنی مرضی کا ہر کام کرتی ہیں ان کی عمر اس وقت تقریباً 29 برس ہو چکی ہے لیکن وہ ابھی تک سنگل ہیں ان کے والد نے انہیں کھلی آزادی دے رکھی ہے شیخہ مہرہ اپنے والد اور بہنبائیوں کے ساتھ زبیل پیلس میں رہتی ہیں شیخہ مہرہ پبلک فگر اور سوشل ورکر ہونے کے ساتھ ساتھ ینگ وومن انٹرپینئور بھی ہیں شیخہ مہرہ اپنے والد کے ساتھ مل کر دبائی کی ڈیویلپمنٹ کے لیے کام بھی کرتی ہیں روائل فیملی کے فنڈ سے کئی چلڈرن سکولز اور عورتوں کے لیے فلاہی ادارے قائم کر چکی ہیں شیخہ مہرہ بہت ساری چیارٹی آرگنیزیشنز اور انجیوز سے بھی منسلک ہیں اور آئے دن کسی نہ کسی ایونٹ پر ایز ای چیف گیسٹ شرکت کرتی ہیں شیخہ مہرہ کے سوشل میڈیا پر ملین میں فالوورز ہیں جن کے لیے وہ آئے روز پوسٹنگ کرتی رہتی ہیں شیخہ مہرہ کا سب سے بڑا شوق دنیا کے نایاب اور خوبصورت گھوڑے پالنا ہے انہیں گھوڑوں سے بچپن سے پیار ہے اس لیے وہ گھوڑوں سے جنون کی حد تک لگاؤ رکھتی ہیں اسی وجہ سے ان کے پاس دنیا کے مہنگے ترین گیارہ گھوڑے ہیں ہر گھوڑے کی قیمت تقریباً تین ملین ڈالر سے زائد ہے ہر سال تقریباً چار ملین ڈالر ان گھوڑوں کی دیکھ بھال پر خرچ ہوتے ہیں وہ دبئی میں منقض ہونے والی ہارس ریسنگ کے مقابلوں میں بھی شرکت کرتی ہیں زبیل پیلس میں بنائے گے زو میں دنیا بھر کے نایاب جانور موجود ہیں اور شہزادی کو جانوروں سے بے پناہ پیار ہے شہزادی کو ان کے والد کی فل سپورٹ حاصل ہے وہ ہر کام اپنی مرضی سے کرتی ہیں اور انتہائی لگجریس لائف جی رہی ہیں شہزادی مہرہ کی کار کولیکشن میں انتہائی مہنگی کاریں موجود ہیں جن میں لیمبورگینی اور رولز روئیس قابل ذکر ہیں شیخہ مہرہ کی نیٹ ورٹ ون بلین ڈالر سے زائد ہے ان کے پاس دنیا میں کہیں بھی جانے کے لیے پرائیوٹ جیٹ بھی موجود ہے یہ اپنی دولت کا بے تہاشہ استعمال کرتی ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر ان کے پاس سے پیسے ختم بھی ہو جائیں گے تو ان کے والد کے پاس بے پناہ دولت ہے جن سے ان کے اخراجات اٹھائے جا سکیں گے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں